بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ہمارا فیس بوک اور یوٹیوب چینل ایکیو پوائنٹ دیکھ رہے اور میں عدیل ممتاز ناظرین آج کی کوئی ٹاپ سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کے بارے میں ایک ریپورٹ جاری کی ہے اس ریپورٹ میں کیا کچھ کہا گیا پاکستان کے بارے میں وہ آج ہم اس کی ویڈیو میں بتائیں گے ناظرین عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز موڈیز ایک عالمی ریٹنگ ایجنسی ہے جس نے پاکستان کی معاشی آلات کے بارے میں ایک ریپورٹ جاری کی اس ریپورٹ میں انہوں نے کیا کہا انہوں نے سب سے پہلے تو پاکستان میں جو عام انتخابات جو آٹھ فروری دوزار چوبیس کو الیکشن ہوگئے اس کو انہوں نے انتہائی متنازع قرار دے دیا ہے ان کے یہ کہنا تھا کہ یہ جو آٹھ فروری دوزار چوبیس کو الیکشن ہوگئے یہ مغیر یہ متنازع ہیں یہ اصول اور بلکل صاف اور چفاف نہیں ہوگئے اور اس لیے پاکستان کو آنے وال دن میں معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا ناظرین پاکستان کی حالات پہلے معاشی طور پر ٹھیک نہیں ہیں پاکستان میں آئے روز مہنگائی بڑھ رہی ہے اور دوسری جو ضروری اشاہ کی جو قیمتیں ہیں ان کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری طرح پیٹرولی مسئلات کی قیمتوں میں میں اضافہ ہو رہا ہے تو پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں یہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید خراب ہو سکتے ہیں آہ موڈیز نے پاکستانی معیشت پر ریپورٹ میں کہا کہ سخت فیصلوں کے لیے پاکستان میں بننے والی نئی مخلوط حکومت کے پاس منڈیٹ بزائے ناکافی ہے انہوں نے موڈیز نے کہا کہ پاکستان میں یہ جو اب نئی حکومت بننے جا رہی ہے جو مخلوط حکومت ہے مختلف جماعتیں جو ہیں یہ مل کر بنا رہی ہیں ان کے پاس عوامی منڈیٹ نہیں ہے ناظرین کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے عوامی منڈیٹ کا ہونا ضروری ہے یہی جمہوریت ہے کیونکہ عوام جس جس کو منتخب کرتی ہے وہی جو نمائندہ ہوتا ہے وہ عوام کی بہتر انداز میں ان کی خدمت کر سکتا ہے ان کے مسائل حل کر سکتا ہے اور عوام کو اس پر اعتبار ہوتا ہے موڈیز نے کہا کہ نئی بننے والی جو مخلوط حکومت ہے اس کے پاس منڈیٹ ناکافی ہے آئی ایم ایف کے نئی حکومت سے مذاکرات کی صلاحیت پر شکوک و شبات ہیں جو آئی ایم ایف ہے جو پاکستان کو پہلے بھی قرضہ دے رہا تھا اب پھر انہوں نے قرضہ دینا ہے تو اس کو پاکستان کو جنئی حکومت ہے اس سے شکوک و شبات ہیں موڈیز کی ریپورٹ میں یہ کہا گیا کہ آئی ایم ایف کا موجودہ پروگرام اپریل میں ختم ہو رہا ہے ناظرین جو پہلا آئی ایم ایف کا پاکستان کے ساتھ پروگرام تھا وہ اپریل میں ختم ہو رہا اور پاکستان کو عالمی ادائی میں مشکلات کا سامنا رہے گا پاکستان نے جو آئی ایم ایف کا قرضہ جو ہے واپس کرنا ہے اس کو پاکستان کو مشکلات کا سامنا رہے گا اور عالمی جو ریٹنگ ایجنسی ایم ایم ایس وہ پاکستان میں مزید جو مشکلات ہیں وہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں آنے والدن میں مزید مشکلات آئیں گی اور اس ایجنسی نے مستحقم اور لوگ کو برقرار رکھا ہے ایم ایم ایس نے مزید کہا کہ ملک کا کریڈٹ پروفائل حکومت کی بہت زیادہ نقدیت اور بیرونی کمزوری کے خطرات کی اکاسی کرتا ہے کیونکہ ذرہ مبالہ کے کم زخیر بیرونی فائننسی کی ضروریات کو پورا کرنے کی ضرورت سے کافی نیچے ہیں ملک کی کمزور مالی طاقت اور سیاسی خطرات بھی کریڈٹ پر پروفائل کو محدود کر سکتے ہیں ناظرم موڈیج نے یہی کہا کہ پاکستان میں آنے والدنوں میں پاکستان کے جو باشی احلات ہیں وہ مزید خراب ہو سکتے ہیں اور مہگائی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے آنے والدنوں میں عوام کے لیے مزید مشکلات آ سکتی ہیں بیجیلی کی قیمت میں سات روپائے فی یونٹ اضافے کے بعد پیٹرولیوں مسئلات کی قیمتوں میں بھی اضافہ متوقع ہے یکم مارچ سے پیٹرول کی قیمت میں چار روپائے فی لیٹر اضافہ متوقع ہے جبکہ ڈیزل اور آئی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں بھی اضافہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ناظرین دوسری جانب آہ فیصل جوید آہ سابق رانمہ عصد عمر اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کو نو مئی کے مقدمات میں بری کر دیا اور اسلامباد کی ڈسٹک اینڈ سیشن کورس نے نو مئی دوزہ تئیس کو احتجاج اور توڑ پھول سے متعلق تانہ ترنول میں درج مقدمے میں بانی تحریکی انصاف اور فیصل جوید صابق رانمہ عصد عمر اور دیگر کو بری کر دیا ناظرین یہ کیا خبر تھی یہ میں دنیا کے آہ نیوز کا واقعہ والے صاحب کو بتا رہا کہ جوڈیشن مجسٹیر محمد شبیر نے بریئے درخواستیں منظور کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا دورانے سمات مقلہ آمنہ علی صدار مصروف خان اور محسن غفار عدالت میں پیش ہوئے فیصلے میں کہا گیا کہ ملزمان کی جانب سے دو سو انچاس ایک اتحب الگ الگ بریئت کی درخواستیں دائر کی گئیں مقدمے میں ملزمان کو سزا نہیں سنائی جا سکتی ناظرین ان میں سے جو نمعی کے مقدمات ان میں سے کسی کو بھی سزا جو ہے نہیں سنائی جا سکتی مقدمے کا مزید ٹرائل چلانا وقت کا زیاہ ہے جاری فیصلے میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اسود امار آجہ فورم خیادہ نواز کی بریئت کی درخواست سے بھی منظور کی جاتی ہیں جبکہ علی نواز عوان پیسل جوید عابد حسین اور زہیر خان کی بریئت کی درخواست سے بھی منظور کی جاتی ہیں فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ مزمان اسود امار علی نواز عوان اور فیصل جاوید زمانت پر ہیں مچل کے واپس لے سکتے ہیں واضر ہے کہ مزمان پر چبیس مئی دو دربائیس کو تھانہ تنول میں مقدمہ درج کیا گیا تھا ناظرین اسی حوالے سے ہم آپ کو مزید بھی اگاہ کرتے رہیں گے مزید ویوچ کے لیے ہمارے چینل ایک یو پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریں اللہ حافظ